سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں ایک اور لیک کا اور ایک اور ہنگامے کا جی ہاں پینڈورا اور پاناما کے بعد ایک اور ہنگامہ برپا ہونے کو ہے اس حوالے سے ویسل مزید ہم کیا بتانے والے اپنی ویورز کو کریڈکٹ سویس بینک کے اٹھارہ ہزار اکاؤنٹس کا ریکارڈ لیک ہو گیا اکاؤنٹس میں سو ارب ڈالر سے زائد رقم کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے نئی لیکس کو آرگنائزڈ گرائم اینڈ کرپشن ریپورٹنگ پروجیکٹ سمیت سیتالیس میڈیا اداروں نے تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے ویکی لیکس پاناما اور پینڈورا پیپرز کے بعد نیا ہنگامہ کریڈٹ سویس بینک کے اٹھارہ ہزار اکاؤنٹس کا ریکارڈ لیک ہو گیا اکاؤنٹس میں سو ارب ڈالر سے زائد رقم موجود ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے جن میں گئی ڈکٹیٹرز سیاستدانوں اور خفیہ اداروں کے سربراہان کے خاتے شامل ہیں سویس سیکریٹس میں اردن کے شابداللہ دوم کا نام بھی آیا ہے ان کے دور میں ایک اکاؤنٹ میں دو سو تیس میلین سویس فرانک موجود تھے یہ وہ دور تھا جب اردن نے اربوں روپے کی غیر ملکی امداد حاصل کی الجزائر کے سابق وزیر دفاع خالد نجار کے دو اکاؤنٹس دو ہزار تیرہ تک فعال تھے جن میں سولہ لاکھ ڈالرز موجود تھے یہ اکاؤنٹس اس وقت کھولے گئے جب ان کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات چل رہی تھی کازکستان کے سابق صدر نور سلطان اور اسبیقستان کے سابق صدر اسلام گریموف کے بچوں کے بھی سویس اکاؤنٹس نکلے یہ اکاؤنٹس دونوں صدور کے دور اقتدار میں کھولے گئے انیس سو اٹھانوے میں جب کازکستان کے موجودہ صدر وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز تھے اس وقت ان کی بیوی اور بیٹے کے سویس اکاؤنٹس میں دس لاکھ امریکی ڈالرز موجود تھے یہ وہ وقت تھا جب کازکستان کے کئی باشندے خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے تھے یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ کازکستان کے صدر نے بریٹش ورجن آئیلینڈ میں آفشور کمپنی بنائی یہی نہیں انہوں نے جینوہ اور ماسکو میں قیمتی گھر بھی خریدے وینیزویلا کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ کارلوس لویس مصری خفیہ ادارے کے سربراہ جرمن اہددار اور آزربائیجان کے امیر ترین چخص کا نام بھی شامل ہے نئی لیکس کو آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ سمیت چھالیس میڈیا اداروں نے تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے